اسلام علیکم ایبیون ای ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میری جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں ان میں سے ایٹی پرسنٹ ویڈیوز میں میں نے آپ لوگ کو ویٹیمن سی جو ہے اس کے بینیفٹ بتایا کہ آپ لوگ بے شک لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں دن ہے یا رات ہے ویٹیمن سی جو ہے وہ آپ لوگ کے سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پر وہاں پہ آپ لوگ کے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں مجھے کہ آپ مارکیٹ میں جو ویٹیمن سی کے سیرمز جو موجود ہیں یا ویٹیمن سی کی کریمز جو موجود ہیں جو اچھے بینڈ ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ ایسا تریقہ بتا دیں کہ ہم لوگ ویٹیمن سی جو ہے وہ گھر پر بنا سکے اس کے لیے میں نے بہت ساری چیزیں ایکسپلور کی میں نے یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا ہوئے لوگوں نے آپ لوگ کو کون سا طریقہ سیجیسٹ کیا ہوا ہے ویٹامین سی سیرم بنانے کا تو ان میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ جو تھے ان کے طریقے غلط تھے سب نے آپ لوگ کو غلط گائیڈ کیا ہوا ہے ویٹامین سی کا سیرم بنانے کے لیے سب نے آپ لوگ کو کہا کہ آپ لوگ کس چیز کو گرم کریں آپ لوگ کس چیز کو گرم کریں دیکھیں جب آپ لوگ ویٹامین سی کو گرم کرتے ہیں تو وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے کیونکہ ویٹامین سی جو ہے وہ آپ لوگ کا ہیٹ جو ہے ہیٹ نہیں برداشت کر سکتا اس کے علاوہ وہ آپ لوگ کا بہت زیادہ لائٹ جو ہے وہ آپ لوگ کی نہیں برداشت کر سکتا یعنی کہ اگر آپ لوگ کے پاس تو ویٹامین سی سیرم پڑا بھی ہوئے تو آپ لوگ اس کو دھوپ میں نہیں رکھ سکتے آپ لوگ اس کو بہت زیادہ لائٹ میں نہیں رکھ سکتے آپ لوگ اس کو ڈارک جگہ پر رکھنا ہوتا ہے نہیں تو آپ لوگ کا وہ جو ویٹامین سی ہوتا ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے وہ آپ لوگ کا ورگ کرنا ختم کر دیتا ہے اس کی ساری پروپٹیز جو ہیں وہ دھوپ سے ختم ہو جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک پروپر طریقہ شیئر کروں گا جسے آپ لوگ اپنا ویٹامین اوریجنل پیور ویٹامین سی سیرم جو ہے وہ گھر پر بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ایزی ہے تو جو طریقہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا بلکل سیم آپ لوگ نے ویسے فالو کرنا ہے آپ لوگ نے کسی بھی چیز کو گرم نہیں کرنا ہے آپ لوگ کو جو طریقہ بتاؤں گا آپ نے بلکل سیم وہی فالو کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کا پیور ویٹامین سی سیرم جو ہے وہ آپ لوگ کی سکن کے لیے بن سکے یہ سیرم آپ لوگ کی سکن کو برائٹن کرے گا لائٹن کرے گا آپ لوگ کی سکن کے اوپر سے پیگمنٹیشن ریموو کرے گا آپ لوگوں کی سکن کی exfoliation کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک healthy glowing skin دے گا اور ایک brighter complexion دے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ recipe جو ہے وہ up share کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنا serum جو ہے وہ بنانا کیسے سب سے پہلے آپ لوگوں نے لینا کوئی بھی آپ لوگوں نے orange لینا malta لینا آپ لوگوں نے اس کے چھلکے جو ہیں وہ اتار لینا اب چھلکے جو آپ لوگ اتاریں گے اس کے اندر جو wide part ہوگا آپ لوگوں کو وہ wide part نہیں چاہیے آپ لوگوں نے وہ وائٹ پاٹ چھلکوں کے اندر سے نکال لینا آپ لوگوں کو صرف اور صرف دوسرا اورنج ٹائپ کا جو چھلکا ہوگا آپ لوگوں کو وہ چاہیے اب ان کو آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ڈرائے کرنا ہے پر آپ لوگوں نے اس کو دھوپ کے اندر ڈرائے بلکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے اس کو ڈرائے کرنا ہے کسی بھی سایہ دار جگہ میں رکھ کے جہاں پہ دھوپ نہیں پڑی ہو وہاں پہ رکھے آپ لوگوں نے اس کو دو دن کے لیے ڈرائے کرنا ہے اگر آپ لوگوں کا ایک دن میں ڈرائے ہو جائے تو وہ بھی بہتر ہے آپ لوگوں نے اس کو ڈرائے کر لینا اب اس کے بعد آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کا ڈرائے ہوئے وہاں چھلکا ہوگا اس کو آپ لوگوں نے کسی بھی باول کے اندر ڈال لینا اب اس کے اندر آپ لوگوں نے تقریب پر پانچ سے چھے چمچ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہیں روز وارٹر کے روز ووٹر آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایک ویٹامین ای کا کیپسول ایک ویٹامین ای کا کیپسول آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پیور آلمینٹ آئل پیور آلمینٹ آئل جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہاف ٹی سپون چھوٹا چمچ آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ لوگوں نے بلکل ہلانا نہیں ہے روز وارٹر جائے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈپوئی ہوں گی آپ لوگوں نے کوئی بھی الومینیم فائل کا پیپر لینا ہے اور یہ سارا جو باول ہوگا اس کو آپ لوگوں نے اوپر سے ڈھام کے رکھ دینا ہے اور چھے سے آڑ گھنٹے کے لیے چھے سے آڑ گھنٹے بعد جب آپ لوگ اس سے نکالیں گے تو آپ لوگوں کا جب وارٹر ہوگا جو اس کے اندر روز وارٹر ہوگا وہ اپنا کلر چینج کر چکا ہوگا اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کسی بلینڈر میں ڈالنا ہے آپ لوگوں نے بلینڈر میں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو بلینڈ کر لینا اچھی طرح سے جب آپ لوگ اس کو بلینڈ کر لیں گے پروپر طریقے سے آپ لوگوں کی ہر چیز جو ہے وہ بلینڈ ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے سٹینر کی مدد سے یا کسی بھی ململ کے کپڑے کی مدد سے اس کو آپ لوگوں نے چھان لینا جو آپ لوگوں کا باقی پارٹ بچے گا جو لیکوڈ ہوگا وہ آپ لوگ کو چاہیے ہوگا ویٹامین سی سیرم بنانے کے لیے اور جو باقی پارٹ ہوگا اس کو آپ لوگ بعد میں سیو کر سکتے ہیں اپنے ایکسپولیشن کے لیے باڈی سکرابنگ کے لیے اب جو ہمارے پار وہ جو لیکوڈ بچا ہوگا وہ آپ لوگ کا پیور ویٹامین سی ہے اب اس کو تھوڑی سی تھک کنسیٹنسی دینے کے لیے تھوڑی سی تھک کنسیٹنسی دینے کے لیے بہت زیادہ رنی ہوگا جو آپ لوگ کا لیکوڈ ہوگا اس کو تھک کنسیٹنسی دینے کے لیے آپ لوگ نے اس کے اندر ایلویرہ جل ایڈ کرنی ہے ایلویرہ جل ایک چمچ آپ لوگ نے ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے مکس کر لینا اس کے باڈ آپ لوگ نے کوئی بھی سدہ یہ ڈراؤپر بوٹل لینی ہے اور اس کے اندر آپ لوگ نے اس کو ڈال لینا آپ لوگ اس کو روم ٹمپریچر پہ روم ٹمپریچر پہ آپ لوگ 30 ڈیز کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے ایسی جگہ پہ رکھ رہے ہیں جہاں بہت زیادہ ہیٹ نہ ہو یا جہاں پہ دھوپ نہ آتی ہو آپ لوگوں نے ایسی جگہ پہ اس کو سٹور کرنا یہ ایک پاپر طریقہ ہے ویٹامین سی سیرم جو ہے بنانے کا اور پیور ویٹامین سی سیرم بنانے کا آپ لوگ کسی بھی چیز کو اگر گرم کریں گے ویٹامین سی کو لے کے تو وہ ساری آکسیڈائز ہو جائے گی اس کی جتنی پاپرٹیز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی تو آپ لوگ نے جب بھی اپنا ویٹامین سی سیرم بنانا ہو تو آپ لوگ اس طریقے سے بنائیے گا تاکہ آپ لوگ کو اریجنل ویٹامین سی سیرم ملے نہ کہ صرف آپ لوگ کو وہ پانی بچ جائے جس کے اندر کوئی پاپرٹیز نہ ہو اب بات کرتے ہیں کہ سیرم سے آپ لوگ کے کون کون سے مسئلے جو ہیں سکن کے وہ ڈریس ہوں گے سب سے پہلے آپ لوگ کی سکن پہ گلو آئے گا آپ لوگ کی سکن برائٹن اپ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی سکن کے ایٹی پرسنٹ مسئلے جو ہیں وہ ویٹامین سی سے حال ہو سکتے ہیں آپ لوگ کا کمپلیکشن فیر ہو سکتا ہے آپ لوگ کی ایکسفولییشن ہو سکتی ہے آپ کی سکن کی کولیجن پروڈکشن بڑھتی ہے آپ لوگ کی سکن کی لاسٹیسٹی جو ہے وہ زیادہ انکریز ہوتی ہے تو آپ لوگ اس سیرم کو لازمی بنا کے اپنے پاس رکھا کریں اور اس کو آپ لوگ ڈے میں نائٹ میں جب آپ لوگ کا دل کریں آپ لوگ لازمی اس کو اپنی سکن کے روٹین کا حصہ بنایا کریں اس کو یوز کیا کریں آپ لوگ کو بہت ساری پروڈکٹ سے آپ لوگ کی جان چھوٹ جائے گی آپ لوگ کو بہت زیادہ پروڈکٹ سپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایک سیرم جو ہے یہ آپ لوگ کی بہت ساری پروڈکٹس جو ہے ان کا آلٹرنیٹ ثابت ہوگا آپ کے لئے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوسفل رہی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب مزید ایسے انفرمیشنل ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں in the next video